اسلام علیکم ایوریون ہمازون کے جو پاکستان پر کیا سرات ہیں پہلا طریقہ ذرا مشکل ہے دوسرا طریقہ میڈیم ہے اور تیسرا طریقہ بہت ہی آسان ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل آن لائن روزگار پر نہیں ہیں تو جلدی سے ریڈ بٹن پریس کریں چینل سبسکرائب کریں بیو آئیکن کو لازمی پریس کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج آن لائن روزگار کو لازمی فالو کر لیں تاکہ تمام لیٹسٹ آنے والے ارننگ میتھرڈ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز پاکستان میں ایمازون آ چکا ہے اور اس میں جو ہے آپ لوگ ایمازون سے تین طریقوں سے پیسے کم آ سکتے ہیں نمبر ون پہ ہے ایمازون سیلر اکاؤنٹ اس طرح کا جو ہے آپ کو انٹرفیز دیکھنے کو ملے گا ایمازون سیلر اکاؤنٹ یہ جو کام ہے یہ سارا آپ اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اور بڑی سکرین پر لیپٹوپ پر اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں بڑی سکرین پر واضح نظر آ سکیں تو یہ ایمازون سیلر سینٹرل کے نام سے ویب سائٹ ہے جب آپ اس کو ویزٹ کریں گے تو یہ اولا آپ کے سامنے پیج آئے گا become an ایمازون سیلر یہاں پر جو ہے وہ انویسمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے اپنی پراؤنٹس کو لانچ کرنا ہوتا ہے ایمازون سیلر اکاؤنٹ بنانے کے بعد لیکن پوری ایمانداری سے کام کرنا ہے اب جیسا کہ دراز پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ سکیمز ہو رہی ہیں فراڈ ہو رہی ہیں مطلب موبائل کے اندر جو ہے اگر موبائل آرڈر کیا جاتا ہے تو موبائل والے بوکس سے کچھ اور ہی نکلتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایمازون پر یہ والا کام نہیں کرنا اگر آپ بڑی ایمانداری سے جو ہے وہ ایمازون پر کام کریں گے سیلر اکاؤنٹ بنانے کے بعد ایمازون آپ کی پراؤنٹس کو بھی ریکمنٹ کرے گا اور اس سے اچھا باثر پرے گا لیکن اگر جو ہے آپ کسی قسم کا فراڈ کرنے کی کوشش کریں گے دین آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے تو کیونکہ ایمازون جو ہے وہ ایک اطماعات کا نام ہے لوگ آنکھیں بند کر کے ایمازون سے شاپنگ کر لیتے ہیں تو آپ نے لوگوں کے جو ہے وہ اطماعات کو بحال رکھنا ہے اور ان کے ٹرسٹ کو جو ہے وہ آپ نے ٹھیس نہیں پہنچانی تو یہاں پر ایمازون سیلر اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو پراؤنٹس لانچ کرنی پڑتی ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں کہ ایمازون جو ہے دراز سیلر اکاؤنٹ یا علی بابا اس سے ذرا مختلف ہے وہ اس طرح کہ یہاں پر آپ کو جسٹ پراؤنٹس دالنے کے بعد آرڈر ملنا سٹارٹ نہیں ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو اپنے اکاؤنٹ کو رینک کرنا پڑتا ہے اچھے کیورڈ یوز کرنے پڑتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کا ایمازون سیلر اکاؤنٹ رینکنگ لسٹ میں آئے اور اس طرح جو ہے آپ جو ہے اس ایمازون سیلر اکاؤنٹ سے پیسہ کما سکتے ہیں ایک بار آرڈر ملنا سٹارٹ ہو گئے تو پھر آپ سے ڈالر سنبھالے نہیں جائیں گے آپ اتنا ایمازون سیلر اکاؤنٹ سے کما سکتے ہیں یہ تھا فرس میتھرڈ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سیکنڈ میتھرڈ سیکنڈ میتھرڈ کون سے ہے جی سیکنڈ میتھرڈ یہاں پر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں ویرچیل اسسٹنٹ ایمازون ویرچیل اسسٹنٹ اگر آپ ایمازون ویرچیل اسسٹنٹ کا کورس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انیبلرز والے کروا رہے ہیں میں کسی کو رکمنٹ نہیں کر رہا کہ آپ انیبلرز سے کریں یا پھر آپ ایکسٹریم کامرس سے کریں آپ کو اگر فری میں اگر آپ گوگل سے بروزنگ کریں دن آپ کو اچھا خاصا کنٹینٹ مل جائے گا اور آپ اچھی خاصی لرننگ کر سکتے ہیں یوٹیوب پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں گوگل سے کر سکتے ہیں اس لیے ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انیبلرز والے کروا رہے ہیں ایکسٹریم کامرس والے کروا رہے ہیں سنی علی کے نام سے وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں وہاں پہ فری کورسیز بھی پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں اور بھی کافی جو ہے وہ پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں جو کہ ویرچول اسسٹنٹ کا کورس کروا رہی ہیں اگر میں یہاں پہ ویرچول اسسٹنٹ کی فی کی بات کروں یہ تقریباً بیس ہزار سے چالیس ہزار تک ویرچول اسسٹنٹ جو ہے وہ آپ کو ایکسپرٹ بنایا جاستا ہے اگر آپ ویرچول اسسٹنٹ ایمازون ویرچول اسسٹنٹ کا کورس کر لیتے ہیں تو آپ اس کی سروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں اور مختلف سروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ ایمازون جو ویرچول اسسٹنٹ ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں ایک پروڈک ریسرچ انڈ ہنٹنگ کے حوالے سے لسٹنگ کے حوالے سے ہائی کے جو ہے وہ کی ورڈ ریسرچ کے بارے میں اکاؤنٹ مینجمنٹ جو ہے یہ سارا ویرچول اسسٹنٹ میں شامل ہوتا ہے اور آپ ان تمام چیزوں کی الگ الگ سے فائیور پر فیس بک پر اپٹ وارک پر جو ہے وہ سروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں لوگ آپ کو ایزا ایمازون اپنے سیلر اکاؤنٹ کے لیے ویرچول اسسٹنٹ ہائر کریں گے اور آپ اس سے موم آئے مانگی جو ہے وہ قیمت وصول کریں گے یہ اسے میں میڈیم نمبر پر رکھوں گا میڈیم یہ ایک سکل ہے اور کیونکہ میڈیم اس لیے کہ اس پر آپ کو تھوڑا بہت سیکھنے کے لیے پیسہ بھی لگانا پڑے گا اور جو اب تھرڈ نمبر پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایمازون اسوسیٹ پروگرام ہم اسے ایمازون ایفیلیٹ پروگرام بھی کہتے ہیں تو یہاں پر کیا کرنا یہ سب سے آسان ہے اور اس میں جو ہے آپ کو کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی جیسا کہ ایمازون اسوسیٹ یا ایمازون ایفیلیٹ پروگرام کیا ہوتا ہے ایمازون ایفیلیٹ پروگرام یا ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہم اسے کہتے ہیں جب کوئی سیلر اکاؤنٹ موجود ہے آپ نے جس ان کے پروڈکٹس کی جو ہے وہ لنک کوپی کر کے لوگوں کو ریکمنٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ کے ریفرل لنک کے تھوڑھ لوگ پروڈکٹ کو پنشیز کریں گے تو ایمازون کی طرف سے آپ کو دس پرسنٹ کمیشن ملے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کی کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتے تو یہاں سے تھوڑا میں اوورویو بھی دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا سائن اپ کا آپشن یعنی کہ یہاں پہ بتایا ہوئے تھریفت تین سٹیپس کے بعد آپ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو فصلی جو ہے وہ سائن اپ کرنا پڑے گا اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اکاؤنٹ بنانے کے بعد جس ریکومنٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے دوسرے سیلرز کی پروڈٹس کو نیسٹ ریکومنٹ کرنا ہے جب آپ کے سیلرز جو اسوسیٹ لنک ہوگا جب اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو ایمازون سے لنک ملیں گے جب آپ اس لنک کو ریکومنٹ کریں گے تو جب آپ کے لنک کے ثروح پروڈٹ پرچیز ہوگی تو ایمازون کی طرف سے آپ کو دس پرسنٹ کمیشن ملے گا یہ ہے ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ جیسے ہم ایمازون اسوسیٹ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں ایمازون اسوسیٹ پروگرام بھی کہتے ہیں تو یہ سب سے آسان میتھرڈ ہے اور آپ اس سے جو ہے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں میں خود ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ پر کوئی تقریباً دو سال سے کام کر رہا ہوں اور اچھے خاصے پیسے کما رہا ہوں اگر آپ کہیں گے کہ ایمازون ایفیلیٹ پروگرام یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ پر یہ جو تھرڈ نمبر والا ہے اس پر ایک کورس بنایا جائے کورس لمبا نہیں دس سے پندرہ ویڈیوز پر مشتمل کورس ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ ایمازون اسوسیئٹ کا اکاؤنٹ بنانا چاہیے ایمازون اسوسیئٹ کا کورس بنانا چاہیے یا نہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تین میتھرڈ شیئر کیے ہیں ایمازون سے ارننگ کرنے کے لئے اگر صرف آپ کہتے ہیں جی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اکاؤنٹ بناوں گا اور میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر کوئی جادو نہیں ہے جی کہ آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو جو ہے صبح اٹھوں گے تو اکاؤنٹ میں ہنڈر سے جو ہے وہ فائیو ہنڈر تک ڈالرز ٹرانسفر ہو جائیں گے صرف آگا اکاؤنٹ اس میں آن لائن ورک میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے تھوڑی سی محنت کریں گے تھوڑا سا یعنی کہ آپ اگر کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اسے اپنا پروفیشن بنا لیں دین آپ کو جو ہے وہ پیسے سنبھالنے نہیں جائیں گے اور ویسے بھی میرا کہنا ہے کہ ارننگ و لرننگ اگر آپ پیسہ کمانا ساتھ چاہتے ہیں تو آپ کو لرن کرنا پڑے گا آپ کو سیکھنا پڑے گا پروپر کام کرنا پڑے گا پھر یہ آپ پروپر ارننگ کی طرف جا سکتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں مجھے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں پلیز کو ایسی اپلیکیشن بتا دیں جس سے ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے کما سکیں اس پر بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اور میں اتھینٹک ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں کوئی بھی میتھرڈ میں فیک شیئر نہیں کرتا کافی لوگوں سے ریویوز لینے کے بعد کون لوگ کام کر رہے ہیں پھر میں اس پر ریویوز لینے کے بعد پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہ میتھرڈ شیئر کرتا ہوں تو آپ نے جو ہے وہ محنت کے ساتھ کام کرنا ہے اگر آپ کہیں پہ جوب کر رہے ہیں تو آپ اپنی جوب کو کنٹینو رکھیں فیلحال جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ مجھے اس سے پیسہ ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے میں اپنی جوب کو ٹائم نہیں دے سکتا then آپ اپنی جوب کو لیو کر سکتے ہیں otherwise فیلحال آپ اپنی جوب کو کنٹینو رکھیں اور سٹارٹ میں جو ساتھ ساتھ آپ اپنا آن لائن ورک سٹارٹ کریں جب اس قابل ہو جائیں اور آپ کو کوئی اچھی خاصی ارننگ سٹارٹ ہو جائے then آپ جو ہے اپنی جوب کو لیو کر سکتے ہیں اور اگر ویسے اگر ٹائم منیجمنٹ آپ کی بیسٹ ہے تو پھر آپ اپنی جوب کو بھی کنٹینو رکھ سکتے ہیں اور آن لائن ورک بھی کر سکتے ہیں یہ تھی آپ کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل آن لائن روزگار کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹر سٹارنے والے ارننگ میتھرڈ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ